سطر محفل قطاوت دی جائے فصیلے شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے کسی بھی عباب ریایت سے میں نہیں آیا رجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل کیونکہ وہ بھی چلا جس کا خرنا نہ تھا کوئی خود یہ مائک لے کر جا رہا ہوں وطرم جناب پروفیسر صاحب صاحب کے پاس صلاح بغیر عدالت سے میں نہیں آیا کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا فصیلے شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے کسی بھی عباب ریایت سے میں نہیں آیا گزر گئے یوں ہی دو چار دن اور اس کے بعد یہی ہوا کہ نظامت سے میں نہیں آیا تمہارے پاس بھی یادہ رہے ہیں کارے جہاں بہت غلق ہے کہ فرصت سے میں نہیں آیا بہت شکریہ اب اس وقت صرف رامین کا شکریہ دا کرنا ہے کہ وہ ابھی تک بڑی دل جمعی سے بڑی توجہ سے کلام سر رہے ہیں ورنہ یہاں تک نوبت آنے والی تھی کہ جیسے دل اور پیگار نے کہا تھا کہ میری غزر سنے گا پخل شامیانہ کیا تو لیکن ایسا نہیں ہے آپ سب کو میں خود دع دے رہا ہوں کہ آپ تشریف فرمائے ایک غزر کے کسیر کہ اپنے خون سے جو ہم ایک شما جلائے ہوئے ہیں واہ 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 اپنے خون سے جو ہم ایک شما جلائے ہوئے ہیں شب پرستوں پہ قیامت بھی توڑھائے ہوئے ہیں اور جانے کیوں رنگ بغاوت نہیں چھپنے پاتا ہم تو خاموش بھی ہیں سر بھی چھکائے ہوئے ہیں اور محفل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام محفل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام کوئی ہو یا کے نہ ہو آپ تو آئے ہوئے ہیں واہ 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 یہ سب آپ کی نظر ہے یہ سمعین کی نظر ہے کہ محفل آرائی ہماری نہیں افراد کا نام کوئی ہو یا کے نہ ہو آپ تو آئے ہوئے ہیں ایک تبسم کو بھی انعام سمجھتے ہیں سار ایک تمسم کو بھی عنام سمجھتے ہیں ہم بھی کیا خیت محبت سٹائے ہوئے ہیں ایک سوال اس کے قدوں کے یسو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے خدو گیسو سے پہچانا گیا حسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے خدو گیسو سے پہچانا گیا حسن اپنے کون سے جادو سے پہچانا گیا میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاخِ گلاب میں ہوا کی طرح ٹھہرا تھا سر شاخِ گلاب وہ بھی اپنے جسم کی خشبو سے پہچانا گیا اور شیر ملاجہ کیجئے کہ تہبت لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تہبت لفظوں پہ تھے آداب محفل کے نقاب تُو بھی اپنی گفتگو میں تُو سے پہچانا گیا اور کبکہ رخصت ہو چکے سب آشنا موسم میرے کبکہ رخصت ہو چکے سب آشنا موسم میرے شہر بھی انداز کاخو کو سے پہچانا گیا شہر بھی انداز کاخو کو سے پہچانا گیا اور شیر دیکھئے گا کہ آج تک ایک استیارہ ہی سمجھتے تھے زرخم دل کھلتے ہوئے چاکو سے پہچانا گیا آج تک ایک اس کی آرہی سمجھتے نے اسے زخم دیل کھلتے ہوئے جہاں اسے پہنچانا گیا اور ایک توسzeug جس کو ہونٹو پر سجایا تھا سہر ایک تبسم جس کو ہنٹوں پر سجایا تھا سر آنکھ میں آئے ہوئے ہنسو سے پہچانا گیا ایک سوال اس کے قدو گیسو سے پہچانا گیا ایسے کیوں گیسو سے پہچانا گیا محبتوں کو بے سبب زمال کیسے آگیا یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے آگیا محبتوں کو بے سبب زمال کیسے آگیا یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے آگیا اور ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال کا تجھے خیال کیسے آگیا ہمارے حال تک کسی خیال کا گزر کہاں ہمارے حال کا تجھے خیال کیسے آگیا ابھی تو زندگی کو ریزہ ریزہ چن رہا ہوں ہے ابھی تو زندگی کو ریزہ ریزہ چن رہا ہوں ہے ابھی سے یہ شکست کا سوال کہاں با 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 باب با با باب با 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 ب یہ نین کیوں اچھٹ گئی یہ ناو کیوں اُلٹ گئی یہ سوزے سوتے خواب کا خیال کیسے آگیا اور بہت اداس تھا اور اس سے مسکرہ کے بعد کی مجھے بھی رفتہ رفتہ یہ کمال کیسے آگیا بہت اداس تھا اور اس سے مسکرہ کے بعد کی مجھے بھی رفتہ رفتہ یہ کمال کیسے آگیا جو تھی متائے زندگی سہر انا وہ کیا ہوئی یہ زخم دل قریب اندبال کیسے آگیا یہ زخم دل قریب اندبال کیسے آگیا محبتوں کو بے سبب زوال کیسے آگیا یہ بیٹھے بیٹھے آج یہ خیال کیسے آگیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور مشاہرے کے اختتام کے لیے میں ایڈنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر صاحب رحمان صاحب سے درخواست دوار ہوں کہ چند گلمات رشاد فرمائے سامائین کا حاضرین کا چورہ اکرام کا شکریہ دا کریں ملجہ کراچی کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ ایڈنسٹریٹر ہیں آپ کی جو امی عدی شخصیت ہے ساگنار شہر قائد کی جانب سے اس کی ساتھ ٹیم کی جانب سے ایڈنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر صاحب رحمان صاحب آپ سب کا شکریہ آدھا کریں گے بسم اللہ الرحمان رحمی اٹھائیس میں عالمی مشاہر ساگنار شہر قائد کا جو انعقاد ہوا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کی طرف سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کراچی کے شہر کے ویسے تو بہت مسائل ہیں چیزیں ہیں جیسے لگتا ہے جیسے کسی دلدل میں یا کسی کیچرڈ میں پھول ہم چھوتے ہیں اور اس قدر خوبصورت ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر آئیتیں لکھی ہوئی ہیں اس وقت اتنے کسیف محول میں جب ہر طرف ایک ناومیدی نیگٹیوٹی کا دور دورہ ہو اور جب نیگٹیو بول کر آپ داد حاصل کریں ایسے موقعے پہ اس طرح کی محفل کائنقات اس چیز کی نبید اس عمر کی نبید دیتی ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے میں کراچی کے شہریوں کی طرف سے مینجمنٹ کمیٹی کو ساکنان شہر اقایت کی جو مشاہری کی کمیٹی اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس چیز کا یقین لاتا ہوں کہ بلدی اعظمہ کراچی اس قسم کی تمام علمی و ثقافت اور عدوی محافل کی سپورٹ کرے گی اور ہمیشہ آپ سے یہ قدم آگے ہوگی میرے اس چیز پر یقین ہے کہ جو انسان کے عمرانی مسائل ہوتے ہیں سوشل ایشیوز ان کا حل انہی طرح کی کسی ایک شیر کے بسرے میں ہوتا ہے جو کہ ڈیسیشن میکنگ میں کام آتا ہے یہ محافل یہ جو ہمارے معاشرے کی کسافت اس کو دور کر دیئے ہیں تو جتنی برائی بڑھتی جائے اتنی یہ ساری چیزیں جاگر بڑھتی جائیں گی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی ہندوستان میں بھی جب کلی نہیں کر رہی تھی تو بھی شورہ اکرام نے اپنا رول دے کیا تھا جاہے وہ دبستان لکنو ہو دہری ہو دبستان پنجاب ہو سب نے اپنا رول ادا کیا تھا تو معاشرے کی جو نام والی ہیں اس سے نہیں کبھرانا چاہیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر جو شورہ اکرام ہیں عدیب ہیں محقق ہیں نقاط ہیں لکھانی ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کے لکھتے ہیں ان کو اپنا بہت اہم رول ہے ادا کرنے کا اور اس میں مایوسی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہونی چاہیے پچیس فروری کو یہ مشاہرہ شروعہ تھا اور آج حبیس فروری ہے اور صبح کا چار بچ چکا ہے ڈان یہ ایسا ایسا وقت ہوتا ہے جب جوش ولی آبادی بھی اٹھتے تھے اس وقت اور تمام انگریز اسی وقت اٹھتے ہیں اور جو سائنس دان ہیں پروفیسر پیرزادہ قاسم ایک سائنٹس تھے وہ اسی وقت اٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں اور جس تجو میں رہتے ہیں تو آج ہم سب نے مل کر اس کا ایک ثبوت بھی دیا ہے کہ سب تمام لوگ اس وقت موجود ہیں میں کراچی سے باہر آئے میں جتنے بھی شورہ اکرام ہیں ان کا میں دل کی کہنائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں پاکستان سے باہر کی تمام شورہ اکرام کا میں شکریہ ادھا کرتا ہوں خاص طور پر ہندوستان سے دو شورہ اکرام آئے ان کا میں شکریہ ادھا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو ویزے ادھا کیے ہندوستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ ان کو آنے دیا کینیڈا سے امریکہ سے تمام شورہ اکرام وہ اس چیز سے نمازی کرتا ہے کہ کراچی ایک پر احمد شہر ہے اور یہاں سے وہ اچھی اپنی یادی لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح کی جو تقاریب ہیں وہ ضرور ہم کر رہیں گے Thank you very much موسیقی